سابس شفاف الیکشن پر حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں زمنی الیکشن کے بعد انہیں عام انتخابات سے خوف آتا ہے یہ اپنے نیپ کیسز ختم کر رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ خاموش رہے عمران خان کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بات کرنے کی اجازت ملتی تو شاید معافی مانگ لیتا بولے سیاسی استحقام تک معاشی استحقام نہیں آسکتا وقت پر انتخاب نہ ہوئے تو باکستان بیپورٹ کی طرف چلا جائے گا بہت زیادہ خطرناف ہو گیا ہوں سب کو مجھ سے خطرہ ہے عمران خان کی ای ٹی سی میں پیشی کے موقع پر گفتگو کہا میرا مواصنہ چور نواز شریف سے نہ کیا جائے جیل حکام تصدیق کی شہباز گل پر تشدد ہوا جنسی تشدد کا معاملہ پیچھے چلا گیا اور میرے خلاف کیسز آگے آگئے دہشتگردی کا مقدمہ درشکر کے پوری دنیا میں پاکستان کا مزاق بنائے گیا دہشتگردی کے مقدمے میں عمران خان کی عدالت میں پیش ہے عبوری زمانت میں بیس ستمبر تک توسی بابا رابان نے دلائل دیئے کہ عمران خان کو سیکیورٹی خدشات ہیں کونسی شک کہتی ہے کہ تفتیش کے لیے تھانے جانا ضروری ہے ملزم پولس کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ناکس تفتیش پر پولس افسر کو عدالت شوک آس نوٹس جاری کر سکتی ہے کیا ملکی تاریخ میں کبھی کسی کی تقریر پر پابندی لگائی گئی کیا کبھی کسی لیڈر کی تقریر کے وقت یوٹیوب بند ہوا توہین الیکشن کمیشنر کیس عمران خان نے تحریری جواب جمع کروایا جواب بیلیسٹر گوھر اور فیصل جہدری ایڈوکیٹ کی جانب سے جمع کر آئے گیا عمران خان نے جواب میں الیکشن کمیشن کے دائر اختیار اور نوٹس کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن کے پاس توہین کے مقدمات سونے کا اختیار نہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کا جواب خیر تسلیب بخش قرار دے گیا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان چونکہ الیکشنوں میں نہیں ہار رہا تو اس کو آپ فیزیکلی الیمنیٹ کیا جاتی ہے یہ سارے لوگ ایکشلی تو عمران خان کے قتل کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہ سارے لوگ عمران خان کے قتل پر کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی چلاس کے بعد فواد چودری کی پریس کانفرنس کہا یہ جو بھی کریں گے انہیں بھرپور جواب ملے گا ثانیہ نشتر نے کہا کہ گزشتہ ٹیلی تھان سے تین ارب تیس کروڑ اکاؤن میں موصول ہو چکے ہیں ہم نے سوچا ہے کہ کیش کی صورت میں لوگوں کو پیسے دیے جاتے کیا آپ ٹیلی تھان کابریج کو بلیک آؤٹ کرنے کی حرکت کے ذمہ دار ہیں مران خان کا ٹوئٹ میں شہباز شریف سے سوال لکھا ہم جانتے ہیں پورٹی ڈھگومت پی ٹی آئی کی عمقبولیت سے خوف زدہ ہے ٹیلی تھان کی نشترات رکوا کر نئی سطح تک گراوٹ کا مظاہرہ کیا پہلے چینلز پر نم دکھانے کا دباؤ ڈالا نشترات جاری رکھنے پر کیبل آپریٹرز کو دھمکایا محض دو گھنٹے میں پانچ عرب سے زیادہ جمع کرنے میں کامیاب رہے ظالموں شرم کرو بول کو بولنے دو سلاب زدگان کی آواز بننا اور متاسٹین کے لئے انداد جمع کرنا حکومت کو ایک آکھ نہ بھایا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے سلاب زدگان کی مدد کے لئے ٹیلی تھان کی حکومت گھبرا گئی بول کو مختلف شہروں میں بند کر دیا گیا سچائی کا بول بالا ہونے دو بول کے لب مت سیو ملک کا مقبول ترین چینل مسلسل زیر اطاب بول نے ہمیشہ ملک کی مفات کو ترجیح دی عوامی مسائل اجاگر کیے سلاب زدگان کی امداد میں پیش پیش رہا لیکن بول کی زبان بندی کا سلسلہ نہ رکا روہ ماں بول کو بلا جواز بند رکھا گیا کس اشتہ رات بھی نمبر ون چینل کی نشریات ملک بھر میں بند کر دی گئیں بندش کے خلاف خصوصی ٹرانسمیشن سیاسی زماجی رہنماؤں نے کھل کر مضامت کی سندھ میں سلاب سے حلناک تباہی حالات بد سے بدتر سلاب متاثرین کی مشکلات میں زافہ دادو میں توفانی ہواوں کے ساتھ بارش منچر جھیل میں ریلا بے کابو سیون کی ساتھ یونین گانزلے زیرعاب کہیں اٹھارہ کہیں بیس فٹ پانی جمع تھٹا میں سلاب سے مزید پچس سے زائد دہا دھوپ گئے ہزاروں اکڑ زرائی کاشت ملیہ میٹھ ہو گئی دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سلاب کوٹری کے متعدد دہاد زیرعاب آگئے سالے پر اور سانگڑ کے درمیان سے منالا پل منہدم ہو گیا درجنوں دہاد زیرعاب کراچہ میں کئی روز کے شدید گرمی کے بعد موسم کی انگرائی مختلف علاقوں میں بادل جم کر برزے گلچن حدید کورنگی گلچن مہمار بحریہ ٹاؤن لانگری قائد آباد صدر میں آندھی اور تیز بارش گلچن اقبال گلستان جہور میں بھی بادلوں کی اننگز چار سو فیجرز ٹرپ کر گئے چھوٹی تیاروں کو وزن لگا کر بان دیا ملیر میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص شل بسا بول کو ہمیشہ عوام کی دعا اور حمایت حاصل رہے گی کسی دباؤ میں آ کر اپنے کسی بھی فیملی میمبر سے الہیت کی اختیار نہیں کرے گا پیمرہ نے بول کے خلاف غیر قانونی اقدام اٹھایا سیکیورٹی کلیرنس کے باوجود غیر قانونی طور پر بند کر دیا عالی عطلیہ نے ہمیشہ کی طرح بہترین فیصلہ دیا بول انتظامیہ نے بول انٹرٹینمنٹ کے لائسنس کی تجدید کے لیے پہلے ہی درقباز دے رکھی ہے بول نیوز کی نشریات www.youtube.com بول نیوز اوفیشل پر بھی دیکھ سکتے ہیں بول کے لیے عوام کی خصوصی دعاوں کا سلسلہ جاری سندھ ہائی کورٹ نے بول پر پابندی ختم کر دی بول نیوز اور انٹرٹینمنٹ کے نشریات بحال کرنے کا حکوم سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور پیمرہ کو چودہ ستمبر کے لیے نوٹس چاری کر دیا مہنگائی کے سطح آئے عوام کے لیے ایک اور بری خبر نیپرا نے بجلی چار روپے چوتیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی نوٹفیکیشن جاری نیپرا کے مطابق اضافے سے سارفین پر انسٹھ ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافی بوجھ جولائی کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے سارفین سے اضافی وصولی ستمبر کے بلز میں کی جائے گی فیٹک نے اگستر پاکستان کی رپورٹ جاری کر دی مری لانکرنگ اور تخریبی فینانسنگ کی روک تھام پر اتمنان کا اظہار چوتھے راؤنڈ کی بینل اقوامی ریٹنگ میں چالی سے پارشات پر عمل درامت کا اطراف رپورٹ کے مطابق اب کسی بھی شیخ پر عمل درامت باقی نہیں رہا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیں بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے